اسلام علیکم سندھ کی ایک اور بیٹی فاطمہ اسے سندھ ہی کے ایک باپ اور بیٹے نے وہ بہیمانہ سلوک کیا ہے کہ جس سے انسانیت شرما رہی ہے یاد رہے کہ یہ ہوا کی صرف بیٹی نہیں ہے چونکہ سندھ کے لوگ جو ہیں وہ ماں اس دھرتی کو مانتے ہیں جس کا چالیس فیصد تبادلہ کی ہوئی زمین مطروقہ سندھ ہے مگر اس زمین پہ قبضے کے لیے انہوں نے دھرتی ماں پہ ایک ٹھونگ رچایا ہوا ہے اور اس ماں پہ پلنے والی جو بیٹیاں ہیں وہ روز اسی طریقے سے اس دھرتی ماں کے بیٹے جو وڈیرے ہیں ان کے ہاتھوں انسانیت سو سنوک برداشت کرتی ہیں میرا سوال یہ ہے سندھ کی عوام سے تم کب جاگوگے بھائی کب جاگوگے تم اجرک اور ٹوپی جو واقعی ایک زمان میں باوقار حیثیت رکھتے تھے ٹوپی کا تعلق محراب سے ہے صوفیت سے ہے اس کا تعلق علی کے مزار سے ہے نجف سے ہے مگر تم نے لسانیت کا لبادہ اڑا دیا اس کو تم نے کرپشن کا ایک ایسا دورہ نظام قائم کر دیا ہے کہ ظالم ظالم ترین رئیس رئیس ترین وڈیرہ شہنشاہ بن گیا ہے اور ایک عام آدمی بتر جانور بن گیا ہے اس صبح اس سندھ میں کیوں میں کئی بار کہتا رہا لیکن میری بات کو کچھ سننے وہ تیار نہیں ہے کہ شاہ انعیت اللہ شہید جو ثانیہ حسین ہیں آر یہ بات جنہوں نے مزاروں کے لیے ہاریوں کے لیے ایک عظیم قربانی دی تھی آج سے کوئی دو سو سال پہلے آپ نے ان کے پیغامیں انسانیت کو بھلا دیا ہے کہ جو بھائی چارے کا پیغام ہے جو یہ پیغام ہے کہ جو محنت کرتا ہے پھل اسی کا ہے کسی وڈیرے کا نہیں ہے وہ اس زمانے کے کلھوڑ وڈیرے جو تھے ان کے خلاف نبرد آزمہ تھے گردن کٹا لی تھی تھٹے میں مگر سر نہیں جھکایا تھا وہ ہے سندھ کا وارث ساری بات سمجھ لیں اس سندھ کے وارث کے خیالات کو زیور بنانے کی بجائے آپ نے عذبیت اپنے سر پہ چڑھا لی آج جو یہ فاطمہ شہید ہوئی ہے شہید ہوئی ہے بلتکار کے بعد بے عبروی کے بعد بے عزتی کے بعد وہ اس لیے ہوئی ہے کہ آپ لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں مظاہرہ کس کی لیے کرتے ہیں رہن جانے ڈکیٹ کہ جو ایک کاروباری پشتون کو لوٹنے کی نیت سے بندوق تانتا ہے اور وہ پشتون جواب میں گولی مار دیتا ہے اپنا مال بچانے کے لیے تو آپ ایف آئی آریں بدل کر پولیس کے سارے نظام کو بدل کر عذبیت کا بازار پھیلا کر مظاہرے کر کر روڑیں بلاک کر کر اس کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں چونکہ وہ پشتون ہے اور آپ سندھی بولنے والے ہیں مگر اپنی ہی جب بیٹی اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہوتی ہے تو ہلکی پھلکی سوشل میڈیا مہم نہ کوئی دھرنا ہے نہ چیف منسٹر کا گھراؤ ہے نہ تھپڑ مارے جا رہے نہ گولیاں چلائی جاری ان بڑیروں کے خلاف کیوں بھئی اگر پشتون ایک ڈکیٹ کو مارے تو سندھ پہ حملہ اور سندھ کیا بیٹا اور باپ جو ہے سندھ کی بیٹی پر حملہ کرے تو وہ حلال یہ کون سا پیغام ہے صوفیت کا مجھے سمجھاؤ تم یہ شاہ لطیف کا یہ پیغام ہے بھٹائی کا یہ پیغام ہے سچل سرمس کا یہ پیغام ہے سیون کے قلندر کا یہ پیغام ہے شاہ انعیت اللہ شہید تمہارا اصل ہیرو ہونا چاہیے بھٹو نہیں نفرت کرنے والے نفرت پھیلانے والے عذبیت پھیلانے والے وڈیروں نے اس سندھ کو تباہ کیا ہے کوٹہ سسٹم لگا کر یہ مہاجر تمہارا دشمن کبھی نہیں تھا یہ آج اس سندھ کو پیرس بنا چکا ہوتا مگر تم نے بنانے نہیں دیا اس سارے مہاجر قوم کے افراد کو تم نے باہر نکلنے پہ مجبور کر دیا اور تمہارے نالائق جاہل جو افسر بنے ہیں جن کو نہ میڈیسن آتی نہ انجنیئرنگ آتی نہ ایڈنیسٹریشن آتی صرف کوٹے پہ آئیں سارے فیلیر وہ ان وڈیروں کو رشوت دے کر ملازم بنتے ہیں ان وڈیروں کی خدمت کرتے ہیں چاہے وہ پولیس میں ہوں چاہے انجنیئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ہوں تم نے سندھ کو اپنے لیے ایک ازاد بنا دیا ہے میں اصل سندھ کی حمایت کرتا ہوں شائنہ ایت اللہ شہید کے سندھ کی وہ سندھ جو کہتا ہے کہ صرف جو محنت کرتا ہے حق اس کا ہے کمیونزم کا باپ تھا شائنہ ایت اللہ شہید جس کا مزار جو ہے جھوک میں ہے تھٹے کے پاس اس کے پیغام کو سمجھو اور فاطمہ جیسی جو بچیاں ہیں مزید ان کو ظلم سے بچاؤ مہاجر پتھان پنجابی سے نفرت کرنا بند کرو یہ سب ہوا کی بیٹیاں ہیں ہم سب آدم کے بیٹے ہیں آدمی بنو اپنے آپ کو سندھی بنانے کی کوشش مت کرو تم نے سندھ برباد کر دیا ہے خیال رہے اس بات کا